خداوند یسول مسیح ہمارے منرجی یشوہ حمد شیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی بائبل سٹیڈی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے جیرم آیا کی کتاب کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں ان حالات واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس وقت موجود تھے جب اسرائیل اور یہودہ سیری میں جاتے ہیں اور عزیزو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں آنے والے وقتوں کی نشاندہی کر کے بتاتا ہے اس کے حوالے سے پروفیسی کرتا ہے نبوت کرتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج کل کے حالات جاہے وہ سیاسی ہوں سماجی ہوں مذہبی ہوں وہ اس وقت کے حالات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں آج اس سیریز کا سول ماں پروگرام ہے سیکسٹینٹ پروگرام آف تا جیرم آیا سیریز کلام مقدس کی اس سیریز میں ہم یہی بات سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم مختلف بادشاہوں سے ہوتے ہوئے یوسیا بادشاہ کے دور میں ہیں یوسیا اور یرمیا مور اور لیس ایک ہی ایج کے تھے ان میں دو سال کا ڈیفرنس تھا اور ہم دیکھتے ہیں جیسے گزشتہ پروگرام میں ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں سے سیکھا کہ فورا نہیں کیونکہ یوسیا آٹھ سال کے تھے جب انہوں نے بادشاہی کی باغ دور سنبھالی لیکن آہستہ آہستہ وہ جون جون مچور ہوتے گئے وہ خدا ان کی جانب مائل ہوتے گئے یعنی جب انہوں نے خدا ان کو تلاش کرنا شروع کیا خدا ان کے ساتھ لاؤ لگائی تو وہ ریفارم ہونا شروع ہوئے اصلاحات اچھی پوزیٹیو اصلاحات کرنے لگے اور اس دوران خدا ان کو ڈھونڈنے اس اچھی ریفرمیشن کی وجہ سے انہیں ان کی قوم کو یہ خزانہ ملتا ہے کیسا خزانہ خدا ان کے کلام کا خزانہ خدا ان کے آئین احکام کا خزانہ خدا ان کی توریت شریعت کی کتاب وہ جو گمی ہوئی تھی وہ جو لا پتہ تھی وہ جس کو بادشاہ اور عوام بھول گئے تھے شاید آج بھی ایسا ہی ہے اور ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو خدا ان کی جانب لاؤ لگائیں اور توریت ان کو مل جائے کیونکہ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو خدا ان کا کلام مل جاتا ہے آپ دیکھئے کہ کیسے ریوائیول اس بادشاہ کی زندگی میں آتا ہے اور کیسے ریوائیول اس قوم کی زندگی میں آتا ہے وہ جو بالکل کٹی پھٹی ٹوٹی ہوئی قوم تھی جس کے اوپر منسی کے پچپن سال کی بدکاری کے بوجھ کا اثر تھا پھر امون کے دو سال کی بدکاری کی بادشاہ ہی تھی اور اس سے پہلے کے بھی جو بادشاہ تھے اور آس پاس جو اسرائیل جو ان کی شمالی سلطنت تھی اس کا اثر بھی تھا وہ اس سیچوئیشن میں بھی یعنی زوال کی سیچوئیشن میں بھی پھر اپنے جیتی جان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں ہم آج اس حوالے سے پڑھیں گے عزیزوں ہم نے دیکھا کہ جب خدا ان کا کلام خدا ان کی شریعت خدا ان کی یہ کتاب خلقیہ کاہن کو صافن منشی کو خدا ان کے حیکل کی مرمت کرتے ہوئے ملتی ہے تو وہ بادشاہ کے پاس لاتنے ہیں بادشاہ اپنے کپڑے پھارتا ہے اپنے آپ کو آجز حلیم اور خاک سار کرتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے بادشاہ کے نمائندوں کو جو کہ ہولی پیپل ہیں سینٹس ہیں مقدسین ہیں اور ہم نے سیکھا کہ ان میں ایک یرمیہ نبی کے فادر یعنی خلقیہ سردار کاہن بھی تھے تو وہ خلدہ نبیہ کے پاس پھیجے جاتے ہیں اور خلدہ نبیہ جو ہے وہ فلحال تسلی کا پیغام بھیجتی ہے کہ اگرچہ تیری قوم کے گناہ تم جو بادشاہ رہے ہو لیڈرز رہے ہو تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آئے بادشاہ یوسیہ چونکہ تُو نے اپنے آپ کو خداون کے آگے آجز حلیم اور خاک سار کیا ہے اس لئے خداون تجھ پر رحم کریں گے خداون تجھ پر فضل کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بات کے مطن میں جب یہ تسلی کا پیغام یوسیہ بادشاہ کو ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے میرے ساتھ دیکھئے خداون کے پاک کلام میں سے سیکنڈ کنگز چپٹر ٹوئنٹی تھری ورسز ون ٹو تھری دوسرا سلہ تین اس کا تئیسما باب پہلی تین آیات لکھا ہے کہ اور بادشاہ نے لوگ بھیجے اور انہوں نے یہودہ اور یہرشلم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کیا اور بادشاہ خدا ان کے گھر کو گیا اور اس کے ساتھ یہودہ کے سب لوگ اور یہرشلم کے سب باشندے اور کاہن اور نبی اور سب چھوٹے بڑے آدمی تھے اور اس نے جو اہد کی کتاب خداون کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائیں اور بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا اور اس نے خداون کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ماننے اور اس اہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداون کے حضور اہد باندھا اور سب لوگ اس اہد پر قائم ہوئے آمین کیا ہی خوبصورت بات ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بادشاہ جو ہے اب وہ سنی سنائی باتوں پر سنے سنائے سرمنٹ پر غور کرتا ہے بلکہ وہ خود کلام کو خداون کی توریت کو خداون کی شریعت کو پڑھتا ہے اور پوری باتیں وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے یعنی آپ سوچیں کہ کچھ بھی نہیں صرف کلام پڑھا جا رہا ہے خداون کے گھر میں اور لوگ وہاں پر حاضر ہیں اور وہ خداون کے حضور اہد باندھا ہے کوونٹ باندھا ہے عزیزو بے شک جو لوگ خداون کے ساتھ خداون کے کلام کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں خداون ان پر رحم فرماتے ہیں کیونکہ لکھا ہے اس نے صرف سنی نہیں باتیں بلکہ اس نے خود پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کے لئے بھی خداون کے حضور اہد باندھا اسی لئے بزرگ یاکوب کی کتاب میں ان کے خط میں ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں جیمز کی لیٹر میں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے عزیزو ہم ان تمام اچھی باتوں کو ان تمام اچھے سرمنز کو جو ہم اپنے اپنے چرچز میں اپنے اپنی کلیسیاؤں میں سنتے ہیں بے شک اکنالج کرتے ہیں کہ وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن کیا ہم ان اچھے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل بھی کرتے ہیں اور کیا ہم ان باتوں کو عمل میں لاتے بھی ہیں یا نہیں اس لیے کہ اگر ہماری زندگیاں کلام کے مطابق ڈھل نہیں رہی ہیں تو عزیزو ہم خداون کے کلام کے مطابق سرگرم نہیں بلکہ نیم گرم ہے ہم اس واقعے کی جانب واپس آتے ہیں جو ہم نے سیکنڈ کینگز چیپٹر ٹوئنٹی تری کی فرس تری ورسز میں پڑھا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کم و بیش ون تھاؤزن آفٹر موزز ہو رہا ہے جب موسیٰ نبی کو خداون نے اپنا پاک کلام دیا اس کے قریب ایک ہزار سالوں کے بعد ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ کلام مقدس خداون کی شریعت کی یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ ان باتوں سے ناواقف تھے لیکن جب خداون کے کلام کی باتیں یہ حکمت کی باتیں یہ الہامی باتیں یہ آسمانی باتیں جو خداون نے اپنی قوم کو مخصوص اور پاک رہنے کے لیے دین تھی جب ان کے ساتھ شیر کی جاتی ہیں تو وہ بھی اس عہد پر قائم ہونے کا وعدہ کرتے ہیں عزیزو نہ صرف یہاں پر اس کو خداون کی یہ شریعت کی کتاب ملی نبوتی کلام ملا بلکہ اسے وہ پروفیسی بھی پڑھنے کو ملی ہوگی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یوربام کو خداون کے نبی نے کہا تھا کہ کچھ سو سالوں بعد ایک ایسا بادشاہ یوسیہ نامی آئے گا جو اس مذہبے کو ڈھائے گا اور جن نبیوں نے جھوٹے نبیوں نے خداون کے کلام کی پیروی نہیں کی ہے جھوٹی عیدوں کی بات کی ہے ان کی ہڈیوں کو قبر میں سے نکلوا کر یہاں پر جلائے گا تو کیسی ایکسائٹمنٹ کی بات ہے کہ وہ پروفیسی وہ نبوت جو یوسیہ کے نام سے ہوئی تھی وہ یوسیہ نے خود پڑھی ہوگی اور یوسیہ کتنا ایکسائٹڈ ہوا ہوگا کہ خداون نے میرے بارے میں کلام کیا ہے عزیزوں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خداون نے آپ کے بارے میں بھی کلام کیا ہے آپ جو کلام کو سن رہے ہیں اس نے آپ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے اور کیا آپ وہ خوش نصیب وہ فرخندہ بخت بننا چاہتے ہیں جس کے سننے کے کان ہو عزیز کلام کو سنے کیونکہ پروفیسی نبوت آپ کے لئے بھی ہے اور یوسیہ کیا کرتا ہے نہ صرف وہ خدا کے کلام کو پڑھتا ہے لوگوں کو سناتا ہے اپنے پورے دل پوری جان سے اس پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے بلکہ ہم ٹیکنڈ کنگز ٢٠ کی ٢٠ ون سے ٢٠ ورز میں پڑھتے ہیں یعنی دوسرا سلہ تین تئیس ماں باب کسی تئیس آیات میں کہ بادشاہ نے سب لوگ کو یہ حکم دیا کہ خدا اپنے خدا کے لئے فسا منا جیسا اس اہد کی اس کتاب میں لکھا ہے یقینا کازیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل میں عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہ ہوں اور یہودہ کے بادشاہ کے کل ایام میں ایسی عید فسا کبھی نہیں ہوئی اور یوسی بادشاہ نے یہ عید فسا اپنی بادشاہ کے اٹھارمیں برس میں منائی عزیز خداوند کے کلام کی پیروی کرنے کا اس نے اہد کیا خداوند کے موئین وقت پر خداوند کے دیئے اپوائنٹڈ ٹائم پر اس نے خداوند کے لئے فسا کی عید منائی کیونکہ عزیز اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گرچے اچھے بادشاہ بھی گزرے تھے جن میں دعوت بھی تھے سلمان بھی تھے لیکن لکھا ہے کسی نے ایسی شاندار عید فسا کبھی نہیں منائی تھی خداوند کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے اس نے خداوند کی عید منائی خداوند کے لئے اور عزیز جیسے میں کچھ لمحے پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے حوالے سے پروفیسی کو تو ضرور پڑھا ہوگا پھر اس نے اسے پورا بھی کیا اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ بھی خداوند کی پروفیسی کا خداوند کی نبوت کا حصہ ہے بشرتے کہ آپ خداوند کی آواز کو سننے والے ہیں کیونکہ ہم سفنیا نبی کی کتاب میں جی ہاں زیفنیہ کی بک میں پڑھتے ہیں اس کے تھرڈ چپٹر میں کہ خداوند کہتے ہیں کہ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم جو خداوند کی ان مقررہ عیدوں کے حوالے سے دکھی ہیں کہ خداوند کے لوگ ان کو بھول گئے ہیں خداوند کہنے ہے میں ان کو جمع کروں گا کیونکہ انہیں خداوند کے ان مقررہ وقتوں کے حوالے سے بوجھ ہے اور عزیز ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کلام کے پڑھنے کا اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے نہیں ہیں اگر یوسیہ کو اور وہاں کے لوگوں کو وہ خداوند کی شریعت کی کتاب خداوند کے سچے آئین احکام ملے اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہوتا اپنے آپ کو آجز حلیم اور خاکسار نہ کیا ہوتا تو خداوند کے کلام سے آئین سے احکام سے اس کی شریعت سے نابلد ہیں اگر ہیں تو اسے ڈھونڈیں وہ ہماری بائبل کا حصہ ہے اسے پڑھنے کی سمجھ نے کی اور اس کے مطابق خداوند سے پیار کرنے کی اس کی آواز سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی خداوند کی اس پروفیسی کا اس نبوت کا حصہ ہوں جیوسیا کتنا ایکسائٹیڈ ہوا ہوگا جب اس نے کلام کو پڑھا ہوگا خدا ان کے آئین احکام کو خود پڑھا ہوگا عزیز میں اس ایکسائٹمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی اس ایکسائٹمنٹ میں جو کلام کا جوش ہے اس سیکنڈ کنگز ہی میں 23 چپٹر میں 15 سے آگے کہ وہ بیتل کے اس مذہبہ پر اس اونچے مقام پر جسے نبات کے بیٹے یوربام نے بنایا تھا جس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اس نے اس مذہبہ کو اونچے مقام دونوں کو ڈھا دیا اس نبوت کے مطابق جو سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکل وائیں اور ان کو اس مذہبہ پر جلا کر اس نا پاک کیا یہ خداون کے سخن کے مطابق ہوا جس سے اس مرد خدا نے جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی سنایا پھر اس نے پوچھا یہ کیسی یادگار ہے جس عزیز ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ان نے یوسیہ کو اپنے نام کے لئے اپنے کلام کے لئے غیرت بخشی بے شک جیسے کہ ہم خدا ان کے کلام میں پڑھتے ہیں یہ حدہ اسیری میں جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خدا ان کو ترک کر دیا تھا بہت سے نفرتی کام کیے تھے لیکن یوسیہ خدا ان کے حضور آجز حلیم خاکسار ہو کر اس کے کلام کی پیروی کر کے اس کہر کو ٹال دیتا ہے چاہے وقتی طور پر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بیٹے پھر یہودہ کے حاکم بنتے ہیں تو وہ بدی کرتے ہیں اور اپنے باپ کی رہوں پر نہیں چلتے اور بابلی آ کر یہودہ کو سیر کر کے لے جاتے ہیں تاہم عزیزو اگر ہماری زندگیوں میں بھی ذاتی کلیسیائی یا قوم کی زندگی میں ایسی ڈاؤنورڈ سٹرنڈ ہیں ایسی زوال کے حالات ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں کریٹیکل نہیں ہونا لیکن انیلیٹیکل ضرور ہونا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا ان کے کلام سے رجوع کریں خدا ان کے کلام کے آئینے میں اپنا اپنی قوم کا محاسپہ کریں بے شک ہمیں خدا ان کے فضل کی ضرورت ہے لیکن اس کا فضل ایک باغی قوم پر ایک نفرتی کام کرنے والی قوم پر ہرگز نازل نہیں ہوگا اس کا فضل بے شک مسیح اسو کے لہو کی صورت میں موجود ہے لیکن اس کے کلام کی پیروی کرنا اس کی فرمبرداری کرنا دراصل اس فضل کو ہم پر قائم رکھتا ہے لیکن اگر کچھ لوگ خدا ان سے اس کی فرمبرداری سے باغی ہوں گے اور پھر بھی خدا ان کے فضل کے متلاشی ہوں گے تو عزیز یہ نہائیت نائنصافی ہے اور انفیر بات ہے بے شک انسان ہوتے ہوئے ہم سے گناہ خطا غلطیاں سرجد ہوتی ہیں لیکن اگر ہم یوسیہ کی ماند اپنی خطاؤں کا اقرار کریں خدا ان کے حضور خاک سار ہوں اور خدا ان کے کلام کے ساتھ اس کے آئین اور احکام کے ساتھ سنسیر ہوں مخلص ہوں تو عزیز بے شک وہ ہم پر رحم کرنے پر فیاض ہے خدا ان آپ کو برکت بکش یں God bless you all